بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی کیمپین کر رہے ہیں وہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ کیمپین کے حوالے سے خاصے پریشان ہیں اور ان کو ان کے جو فلیکسز ہیں وہ انتظامیہ اتار دیتی ہے پھر مختلف جگہوں پر جب وہ نکلتے ہیں تو کبھی پتہ چلتا ہے جی پولس ان کو گرفتار کرنے کیلئے جاری ہے پھر کئی حلقوں میں لوگ جو ہیں وہ دستبردار بھی ہو گئے انتخابات سے پھر پاکستان تحریک انصاف انصاف کو اسی درمیان تھوڑا سے ریلیف یہ ملا کہ ان کے کچھ امیدواروں کو سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے جس میں جو پرامیننٹ نام ہے وہ پرویز الہی صاحب کا ہے شاکت بسرائی صاحب کا ہے اور لاہور سے سنم جاوید صاحبہ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے اور یہ جو سٹیٹس ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کا یہ جو آزاد سٹیٹس ہے اس سٹیٹس کے ساتھ ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ جو ان سے حلف لیے جا رہے ہیں کیا یہ مناسب ہے ان سے حلف لینا کہ یہ وفادار رہیں گے اور نہیں ہوں گے تو پھر ان کی نسلیں غرق ہو جائیں اس طرح کی جو باتیں ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کیا یہ سب کچھ مناسب ہے پروگرام میں اس کو ڈسکنس کریں گا اور اس کے لیے میرے ساتھ بلوچستان سے خاص طور پر موجود ہیں ٹیلیف آن لائن پر نواب گوز بکش باروزائی صاحب فارمہ چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے نواب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسلام علیکم کیسے مزاج ہے نواب صاحب خیریت سے ٹھیک 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 نواب صاحب سب سے پہلے تو آپ کو الیکشن کا کوئی ٹیمپو بنتا دکھائی دے رہا ہے آپ تو پیچھے دس بارہ روز باقی ہیں الیکشن میں تو ان دس بارہ روز میں جو مومنٹم ہوا کرتا ہے الیکشن کا جس طریقے سے کینیڈیٹس نکلے ہوتے ہیں جو حسل بسل ہوتی ہے وہ نظر آرہی ہے آپ کو اس مرتبہ خان میں آپ سے حلوث کروں کہ دانزی کے لفظ تو آپ نے سنا تھا میں نے دوہ دار تیرہ میں کہا تھا کہ استادی ہوتی ہے اس دفعہ استادی بہت ہی اونچے لیول پہ ہو رہی ہے لیکن استاد کوئی دانا ایک آدمی ہے جس کو سمجھ بھی نہیں آرہا جی الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے کہ الیکشن کروانا اور وہ بھی ٹائم لی وہ اپنا ایک کیا کہتے ہیں آئینی کردار ہے وہ کردار کمپلیٹ نظر نہیں آرہا اور وہ کردار جو ہے اب الیکشن کمیشن کا آئینی دے نہیں بلکہ غیر آئینی نظر آرہا ہے ریولز اور ریگولیشن وہ ہی پاس کرتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب ڈوپلیکیشن ہو رہی ہے ایک سپلیکیشن ہو رہی ہے ابنسٹریشن کا بھی کام ہے وہ اس میں اپنی مرضی کر رہے ہیں اللہ بلہ کر رہے ہیں آپ کا عدلیہ بھی اپنا رول ادا کر رہی ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں الیکشن میں چند دن رہ گئے ہیں باقی جس جا رہے ہیں کسی کو اجازت دی جا رہی ہے کسی کو نہیں دی جا رہی ہے تو یہ بچے بچپن میں چون سپائی یا دوسری جو گیم کھیلتے تھے نا جی اس میں کوئی رولز نہیں ہوتے تھے بچے اپنی مرضی کے رولز لنا کے گیم کھیلتے تھے یہ الیکشن بھی ایسے ایک چائلز پلے نظر آتا ہے سبج میں نہیں آتا کہ کون ہے جو جانبوچ کے اس پروسس کو اس نے گندہ کر دیا ہے جس کے ریزلٹ میں آج کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ نو دس کے بعد پر جو ہوگا ایک اور مسئلہ شروع ہوگا پھر کے تیرسہ چڑے گا اس کے بعد دوبارہ پاکستان انہی جٹکوں میں رہے گا باہر کی دنیا ہم پہ حاصل رہے گی اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے کولٹیکل پارٹیز بلکل فیل ہو چکی ہیں ان کا کوئی منشور نہیں ہے میں کہوں گا خاص طور پر کہ مسئلہ شروع میں نوم تو ٹرینٹ سیٹرز تھے پاکستان کی سیاست میں انہوں نے پیسہ ڈال دیا اور پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے جی اب جہاں پیسہ انوالو ہو جائے ایداریت خانت سمجھتے ہیں تو وہ ٹریڈ ہوتی ہے اب اگر ٹریڈ الیکشن ب ٹریڈ بن جائے تو کیا ہوگا اچھا نہیں ہو رہا سمجھ میں دیا تھا کوئی بھی زی شعور اور سوچنے والا انسان بہت تنگ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کے لئے رزلٹ کیسے آئیں گے آگے تو رولز اور رگولیشنز بے کل نہیں ہے جی اچھا رولز اور رگولیشنز کا تو چلے یہ تو ایک بڑا واقعیت ہے نیشو ہے اور کچھ لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور کچھ کو ایکسٹر جو ایکسٹرارڈنری لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جا رہی ہے آپ کو ٹیمپرمنٹ نظر آ رہے ہیں آپ مطلب سبی میں ہے بلوچستان کے اندر ات لیسٹ جو الیکشنز کا ماحول ہوتے ہیں آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں آپ نے ہاں ایسا ہے کہ تھوڑا سا بحثیت ہوتا ہے جن لوگوں نے کھیلنا ہے یہ بھی ایک گیم بن چکی ہے گیم بھی وہ جو پیسے دیتی ہے ان کو کوئی آثرا ہے کہ اسمدی چلے گی اور ہاوکر اسمدیس میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہم کو ملے گا اور ہم بنایں گے اپنے کیسے ورنہ ٹیمپرمنٹ وہ نہیں ہے جی کشبی جی زیادہ نظر آ رہے ہیں ٹیمپرمنٹ نظر نہیں آ رہا کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ بھی ایک بہت بہت مسئلہ ہے لیکن سیاست آپ کی میں نے پھر دوبارہ ارس کروں گا کہ ٹیمپرمنٹ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ کسی کی مرضی کے اوپر گیم ہو رہی ہے اور کسی کی غلطی کی پیاداش اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ سیاست نہیں جانتا وہ دس سال دس جنم بھی لے گا تو کس کو سیاست نہیں آئے گی تو یہ بات نہیں ہے جی بات یہ ہے کہ ٹیمپرمنٹ نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا چھکا لگے گا وہ چھکا لگنے کی کوئی امکانات ہیں اور عمومن چھکا لگتا ہے تو پھر سٹیڈیوم میں بڑا جوش اور بڑا ولولا ہوتا ہے اس مرتبہ ان کیس کسی کا چھکا لگتا ہے تو آپ کو سٹیڈیوم میں بھی وہ شور دکھائی دے رہا ہے سٹیڈیوم غلو بیٹھے ہیں ہر دینہ دقی کس کسی lap رہے ہیں چھکے کیسے لگ رہے ہیں چھکے کیسے لگر ہے سٹیڈیوم میں کوچس پریشان بیٹھے ہیں تو س سائکین پریشان بیٹھہ ہیں ایک دوڑی رہے ہیں شایكین پریشان بیٹھے ہیں لیکن جنو کے یہ سطر لگایا ہو تھا وہ خوش بیٹھے ہیں آہر کئی سطر لگا ہوا ہے تو پر تو ٹھیک ہے جی لیکن جس کا بھی چھکا لگے گا لگے گا ضرور اور ناؤ کے بعد ایک اور ماں کیا کہتے ہیں اگلا مرحلہ شروع ہوگا وہ مرحلہ بھی کشو بگیر کا کسی کو پکرنا کسی کو اندر کرنا اور پھر ہم دوبارہ اسی رستے پر جائیں گے بمٹی روڈز ہے پولٹیکس میں میاں صاحب نے کیا کہتے ہیں وہ نہیں بنائے جی موٹلویز نہیں بنائے جیسے روڈز کے اوپر روڈز تو انہوں نے بہت بنائے لیکن پولٹیکل اور انہوں نے سسٹم کو بلکلی خراب کر دیا ہے نائنٹین نائنٹین ہنڈرڈ ایٹی سکس میں میں لاہور میں تھا جی تو یہ چیف منسٹر تھے تیس مارچ کے زمانے کے کوئی کسی ہے بھی بیویز بایٹین بایس تیس میں وہاں پہ تھا تو یہ ایک سوزو کی جیپ پہ کھڑے تھے چیف منسٹر تھے اچارک پتا چلا کہ جناب یہ سوزو کی جیپ اوپر ہوا پہ گئی اس کو لوگوں نے کندے پہ اٹھا لیا تو میں وہاں جو جہاں رہتا تھا میں امان تھا اپنے سوسرال میں تو میں نے اسے کہا کہ یہ بہت خطرناک آدمی ہے پاکستان کی سیاست کو غلط سائٹ پہ لے جائے گا اور سیاست واقعی اس طرح اس وقت جو بہت ہی غلط سائٹ پہ ہے لیکن آپس میں لڑتے بھی ہیں آپس میں خوش بھی ہوتے ہیں پی 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 اور لولی ایک زمانے سے پھر ساتھ ہو گئے اب پھر دوبارہ وہ ہو رہے تو پولیٹیشن فیلڈ ہے جو طاقتور پولیٹیشن تھا وہ نواز وریف تھا آج بھی ہے وہ وہ معاملات کو تیہ کرنے کے لیے دیکھے کتے خوبصورتی سے بیٹھا ہوا ہے جی ایک بندے کو پکڑ کے اندر کر دیا اور وہ اندر ہے نو بھئی وہ سوچ نہیں سکا شاید کیا ہوگا اس کی مزمت بلکل بنتی ہے لیکن جو اس کے ذوہ داران ہیں اب یہ ہے کہ پولٹیکل لیڈرز اگر ٹھیک ہوں گے تو ملک کی آراد ٹھیک رہیں گے ورنہ تو پھر جو نا جناب غلط ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے اور یہ ٹرینڈ پدھا نہیں کب ختم ہوگا اچھا آپ سب ایسے پاکستان کی سیاست میں جس وقت آزاد امیدوار زیادہ تعداد میں الیکٹ ہوں تو وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آج جو سیچویشن ہے لگ یہ رہا ہے ویسے تو آٹھ فروری کے بعد جب نو کو ریزلٹس آئیں گے پھر حتمی طور پر پوزیشن کلیر ہوگی لیکن آج کی تاریخ میں اگر بات کریں تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک اچھا خاصا نمبر ہوگا ان لوگوں کا جو انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں الیکٹ ہو کر اپارلمنٹ میں آئیں گے بلوچستان خاص طور پر وہ صوبہ ہے جہاں پر آزاد حصیت میں الیکٹ ہونے والے عراقین کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے ماضی میں اگر ہم کمپیر کریں باقی صوبوں کے نسمت آپ آئندہ انتخابات میں بلوچستان اور پھر پورے پاکستان میں انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹس جو میمبرز الیکٹ ہوں گے آپ ان کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہیڈری اتھان آزاد حصیت دنگیزوار عمومن کیا کہتے ہیں ان کا روح اس طرف ہوتا ہے جدر گورنمنٹ بن رہی ہوتی ہے اب تو کانسیٹیوشنلی ان کو کہا گیا ہوئا ہے کہ آپ کے ایک دن یا دو دن یا تین دن کے بعد آپ نے کسی پارٹی کو جوانگ کرنا ہے تو اب ایسا ہوا ہے کہ ایک پارٹی کو جو انہوں نے جس طریقے سے رکھا ہوا ہے جس کو میں کہتا ہوں شاکت خانم کا بیٹا جو ہے اس کی پارٹی کو ان لوگوں نے بلکل کس طرح ذکر دیا کہ وہ مجبور ہو گیا ہے کہ اپنے لوگوں کو آزاد کی جس میں لائے شیخ میں لے آئے لگتا ہی ہے کہ اس دفعہ بہت بڑی منڈی سجیے گی اور سیڈنگ بہت زبردست ہوگی گورنوں کی قیمت بہت زیادہ لگے گی بلکہ ہو سکتا ہے جو را خچر بھی درمیان میں ہوں گے تو وہ بھی بہت زیادہ قیمتی بکیں گے تو آزاد میدوار یقیند آپ کی بات ہے صرف بلکستان میں نہیں ہے حیدر بھائی یہ سارے پاکستان میں جو را گومیٹ کی درگی جاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے گومی اسمجلی کے پہلے الیکشن ہوتے تھے دو دن کے بعد صوبائی کے تو اس معاملے میں تو بندہ تھا اب یہ ہے کہ ایک ہی دن ہوتے ہیں تو اس کے باوجید ان کو کونسی چوشٹری اجازت دی گئے کہ اپنے پارٹی میں جانا ہے تو یقیند میں آرس ٹریڈنگ بہت بڑی ہوگی جی تو آپ ان کا رول کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم ایک تو اپنے تحریک انصاف کی بات کی کیونکہ ان سے ان کا انتخابی نشان چھن گیا تو اب ان کے امیدوار جو ہیں وہ آزاد حصیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد باتیں بہت ہو رہی ہیں ای پی پی کہہ رہی ہے کہ ان میں سے مجورٹی ہمیں جوائن کر لیں گے پیپلز پارٹی وہ ان کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے اپنی طرف ایون سیف اللہ عبدو صاحب جو ہیں انہوں نے تو بلاول صاحب کے حق میں دستبرداری کا بھی اعلان کر دیا آپ کو یہ آزاد حصیت میں الیکٹ ہونے والے عراقین کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ جو سی سیٹ پہ چلے جائیں گے کچھ لوگ اگر نز جاتی تھے اپنی پارٹی کے ساتھ ان کو اکیلیشن پکی تھی تو وہ شاید نہیں جائیں گے لیکن ان میں سے اچھا ایک چنک جو ہے نا وہ جائے گا یقین ان دوسری طرف کیونکہ اس طرف سے ان کو بہت زیادہ بہت کیا کہتے ہیں وہ ملے گا انسینٹیو ملے گا تو یقین ان جائیں گے جی بلوچستان میں تو ناپ صاحب ناپ صاحب بلوچستان میں تو اس تحقام ہے پاکستان پارٹی کوئی اتنی اس کی پریزنس نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ بڑا چنک اگر ہم سپیشلی بلوچستان کی بات کریں تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف جا سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی طرف جانے کا بھی ان کے کافی چانسز ہیں دیکھئے اگر دیکھیں کہ سندھ میں اگر وہ پیپلز پارٹی جیتی ہے تو سندھ میں بھی لوگوں کو اتنا حثر ہے پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو میں بہت سو کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں اور کئی بنے نہ بنے سندھ میں تو ہمارا کام بھوتا ہے جی اور یہاں کے پارٹی کے ممبر بھی بہاں جا کے فائدے اٹھاتا ہے کیونکہ سندھ بلوچستان پرانے وقتوں میں بھی ایک سو بارا ایک تراثے جی تو سندھ بلوچستان میں یہ بلکل ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ لون جو کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے تو اگر لون کی کچھ بھی بیجوٹی لے آئی تو لون کی طرف بھی جائیں گے ان دو پارٹیوں کی طرف جو انا آزادوں کا چھال بھی ہوگا نہیں تو جو بھلوچستان کا اس وقت پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ والوں کی واقعی بات ہو گی نون لیگ کی بات ہو چکی ہے میاں صاحب کا چار سال کے بات آنا ساہ ہے کہ ان کی بات ہو چکی ہے اگر آپ ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے آٹھ کیا کہتے ہیں فرولی کے رات کو پتا چلے گا کہ روح کس طرف جارہے لیکن نون لیگ جو ہے میں سمجھتا ہوں دنیا صاحب جس طریقے سے تعلوم کا مزاق آئین کا مزاق اڑا رہے ہیں پاکستان واپس آکے تو مجھے لگتا ہے کہ نون کی گلبات ہوئی ہے اور ساڑھی گلبات ہوئی ہے نون کی بات ہوئی ہے لیکن اس کی طرف خلوق جا سکتے ہیں اس طرف بھی جی اچھا آپ صاحب یہ بھی بتائیے گئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ایسیت میں الیکشن کنٹسٹ کرنے والے کینیڈیٹس ان سے بھی حلف لیا جا رہے ہیں کچھ تو جو ہیں وہ والنٹیریلی حلف دے رہے ہیں ان سے زبادستی لیا جا رہے ہیں کہ جی اگر ہم بعد میں پارٹی کے وفادار نہ رہے ہیں ہم خان صاحب کے وفادار نہ رہے ہیں ہماری نسلیں غرق ہو جائیں ہم تباہ و برباد ہو جائیں مطلب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب طریقہ ہے نہیں یہ مناسب طریقہ تو نہیں ہے لیکن جس طرح کی سیاسی سیچویشن ہے پاکستان میں ہماری تو یقینا جو لوگ والنٹیریلی حلف دے رہے ہیں وہ تو شاید مضبوط طرح رہے گے پارٹی کے ساتھ اور جن سے اگر زبادستی لیا جا رہا ایڈون لوگ کیا زبادستی ہو رہی ہیں ان کے ساتھ تو بہرحال سمجھتا ہوں کہ لیکن اگر حلف کے بغیر بھی انسان اگر اپنی زمان کا پابند ہوگا تو یقیناً اچھی بات ہے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ مفاداری ضروری اپنی پارٹی کے ساتھ وہ زبادستی والی بات تو بالکل آپ والی بات صحیح ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر آپ میں پارٹی کو بیٹھ کے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نال شروع اٹھاتے ہیں تو ہر ہی بھی کوئی نہیں ہے ہم مسلم شرائیتی ہیں ہم نے ماندنا تو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی بالکل ٹھیک ہو گیا بالکل ٹھیک ہو گیا سب بہت شکریہ آپ کا آپ کے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا ناظرین فارمہ چیف منسٹر بلوچستان نواب غوث بکش باروزہی سب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے گفتے کو آپ نے سنی آج کی پروگرام سے مجھے میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات